آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے to do's کرنے کے کام قوم کو ماجوسی سے نکالیے ایک تو کام یہ ہونا چاہیے محسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ پوری قوم کراچی سے خیبر تک بے یقینی بے یقینی بے یقینی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ بے یقینی غلامی سے بتر ہے اور ایک اور جگہ فرمایا اقبال نے کہ بے یقینی موت سے بتر ہے تو ہم تو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کو ساتھ پہ کر چلتے ہیں پھر ہم آیوس کیسے ہو سکتے ہیں ہو ہی نہیں سکتے لیکن اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا پڑتا ہے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی آپ نے بدر کی بات فرمائی تھی کہ کیسے پہنچے مدینہ منورہ مقابلہ ہوا تو اللہ نے مدد بھیجی نصرتِ الٰہی تو نصرتِ الٰہی کا مستحق بنا جاتا ہے اس کے لئے کچھ خواست کچھ خوبیاں اپنے اندر پیدا کی جاتی ہیں کیا نصرتِ الٰہی کے حصول کے لئے جو کچھ کرنا پڑتا ہے کیا ہم نے وہ کام کیے اس پچھلے چوہتر سال میں اس طرح کچھ فرما دیجئے اس باوت اور یہ بھی فرما دیجئے کہ کرنے کے کام کیا ہیں خاص طور پر جو ہمارے بڑے ہیں جو اس مملکت کو چلا رہے ہیں انہیں اپنا رخ اللہ کی طرف کیسے رکھنا چاہیے کہ ہم کمزور تھے اللہ نے مدد کی دشمن ہمیں مٹانا چاہ رہا تھا اللہ نے ہماری مدد کی اللہ نے ہمیں رزق دیا اس وقت کہ جب ہمارے پاس رزق نہیں تھا ہمیں قوت عطا کی تو اللہ تعالیٰ کو کچھ ہم سے مطلوب بھی تو ہے تو خاص طور پر ہمارے بڑے اور ایک عام پاکستانی اس کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے میں شک قرآن کریم کی اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا ہمیں یہ پیغام اور یہ درس دیا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لے کیا بات ہے اگر اس کے پاس حالات ایسے ہیں وسائل نہیں ہیں اسباب نہیں ہیں مشکلات کا سامنا اس کو ہے تو وہ اللہ پر توقل کر کے عظم کر کے کام کریں قرآن کریم میں اسی لئے اللہ نے فرمایا وَمَنِيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْحَيْسُ لَاِحْتَسِبْ اگر ایک مسلمان چاہے وہ ایک فرد کی حیثیت میں ہو ایک ملک کی حیثیت میں ہو ایک وزیر آزم کی کسی بھی سٹیٹس کا آدمی اگر وہ توقل اور تقوی اختیار کر لیتا ہے ہمیں یہ توقل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْوُ پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے اس آیت کا بنیادی میسج ہی یہ کہ اس موقع پر صحابہ نے یہ توقل کیا اللہ نے پھر اپنی مدد کر کے ان کو دنیا کو دکھایا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس ہماری کچھ مشکلات ہیں مسائل انسان اس کے لئے عظم کرے پہلی بات اگر اس کا عظم ہی نہیں ہے اس کا ارادہ ہی نہیں ہے نیت ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے اس سسٹم کو اسلامائز کیسے کرنا ہے کسی بھی شعبے کا آدمی وہ وزیر آزم کے لیول کا آدمی ہے اور اس کو پتا ہے کہ معیشت کے نظام کو اسلامائز کیسے کرنا ہے خاندانی نظام کو اسلامائز کیسے کرنا ہے کاروباری جتنے ہمارے زندگی کے شعبے اس کو اسلامائز کیسے کرنا ہے